ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں تو تینوں اکشتروں کے سماداتاؤں کو ہم ہمارے ساتھ جوڑیں گے اور ہلکہ ہلچل میں جانیں گے کی ان کی ہلکے میں آج کیا کچھ خاص ہونے والا ہے اور کون کونسی اپڈیٹ جو ہیں وہ ہم تک پہنچانے والے ہیں اور ان اپڈیٹوں کے ذریعے ہم لگاتار عوام کی آواز اٹھاتے رہے ہیں لگاتار لوگوں کے جو مدد ہیں ہم پرمکتا سے اٹھاتے رہے ہیں لوگوں کے مدد دکھاتے رہے ہیں ہریان ایوز کی خبروں کا بھی اثر ہوا ان خبروں کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے سماداتاؤں ایک اہم کردار نبھاتے ہیں ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے جڑیں گے رہا تک سے ہرشوردن اسی کے ساتھ اکلانہ سے انوب کنچو اور فتح عباد سے ستبیر لنبوریا جو ہیں ہمارے ساتھ جڑیں گے تینوں ہلکوں کے سماداتاؤں سے ہم بات کریں گے ان سماداتاؤں سے ہم جانیں گے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوا ہم تک پہنچانے والے ہیں تو رکھ کرتے ہیں اب رہا تک کی اور سے جہاں سے ہمارے سماداتاؤں ہرشوردن ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے جانیں گے کہ رہا تک کی کون کون سی اپ ڈیٹ آج ہم تک ہوا پہنچانے والے ہیں ہرشوردن نمسکار کیسے ہیں آپ ہرشوردن کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی سونیا ہرشوردن آج کیا کچھ خاص رہنے والا ہے آپ کے حلقے میں دیکھیں سونیا آپ کو بتا رہے کہ جس طریقے سے رہا تک کی اگر بات کی جائے تو گرمہ گرمی کل سے ہی چل رہی ہے اور کل جس طریقے سے مہم کے بیدھائیک جو نردنی ہیں انہوں نے منیش گروہ کے پراروپ لگائی تھے حالانکہ وہ اس دوران چھپی ساتھ کر وہاں سے میڈیا کے سوالوں سے بستے ہوئے نجر آئے منیش گروہ اور اس وقت کوئی جواب نہیں دیا لیکن دیر شام کی بات کی جائے تو منیش گروہ بھی جو ہے میڈیا کے سامنے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے کونڈو کے بارے میں ساپ طور پر یہ کہا کہ کونڈو یا تو پندرہ دن میں جو ہے ساوزنی طور پر مافی مانگیں ورنہ جو ہے وہ ان کے خلاف مانہانی کا کیس بھی ڈائر کریں گے دوسرا آپ کو میں بتا دوں کہ جس طریقے سے کل دیر رات کی گھٹنا ہے کہ دلی بائی پاس پر جو ہے ایک یوگت کی جو ہے ہٹیا کر کے اس کے شو کو فہکا گیا تھا پرارمبک جاج میں پایا گیا کہ اس کے شریر کے اندر جو ہے گولیاں ڈاگی گئی تھی اور کہیں نہ کہیں پولیس کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اس بھیٹی کا یہاں پہ فہکا گیا ہے اس سے پہلے کہیں اور اس کی ہٹیا کی گئی ہے اور اس کے بعد اس شو کو یہاں فہکا گیا ہے فیلال پولیس جو ہے cctv کیمرے کھنگال رہی ہے کیونکہ کافی ہوتلوں کو بھی پولیس نے جو ہے وہاں پر چھاپے ماری کی ہے کی ہو سکتے کسی نرزیق کے ہوتل کے اندر اس کی ہٹیا کی گئی اور کسی واہن سے ہی شو کو یہاں پر لائیا گیا ہو جی سونیا اور گنٹنطر دیوست کی رہتک میں کس طریقے کی تیاریاں چل رہے ہیں کیونکہ رہتک کے اگر پولیس لائن کے بات کریں تو وہاں پر آس پاس کئی علاقوں کے جتنے بھی پولیس کروی ہیں وہ بھی موجود ہوتے اسی کے ساتھ جو ncc کے جو cadet ہے وہ بھی وہاں پر دیکھے جاتے ہیں سانسکرتی کاریہ کرم بھی بہت اتصا کے ساتھ وہاں پر منایا جاتا ہے بلکہ سونیا آپ کو بتایا کہ گنٹنطر دیوست کل ہے اور اس کو لے کر پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں حالانکہ پہلے اس گنٹنطر دیوست کا جو آئیوجن تھا وہ ہمیشہ پولیس لائن گراؤنڈ میں ہوتا تھا لیکن پچھلے تین چار سال سے جو ہے راجیو گاندی کے اسٹیڈیوم کے اندر اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور کل ہریانہ کے ڈپٹی مکھے سپیکر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے دھوچہ روحن کریں گے اور اس کاریہ کرم کے تیاریوں کے لیے سکولی بچے جو ہیں سکول کے بچے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ڈانس کا کاریہ کرم کریں گے دیش بھکٹی کے گیتوں پر لوگ جھومیں گے اور ایسے کو لے کر کے جو ہے کافی جو ہے سانسکرتی کاریہ کرم چھبیس جنوری کو یہاں پر آئیوجت کیے جائیں گے جی سونیا بہت شکریہ حرشویدن ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے ہلکے کی جو تمام اپ ڈیٹ ہے وہ ہم تک پہنچانے کے لیے اب ہم رکھ کریں گے اگلانا کی اور جہاں سے ہمارے سمدھات انوپ کنڈو ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی جانیں گے انوپ نمسکار کیسے ہیں آپ سونیا جی میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں ہم بھی بہت اچھا انوپ موسم کیسا ہے یہاں کا سونیا جی موسم آج بہت اچھا ہے شبے سے ہی دھوک کھل چکی ہے پہلے لگاتار جو گھنا کوہرہ چھا رہا تھا اس سے لوگوں کو رہت مل گئی ہے اور ایسے موسم میں لگاتار جہاں عام جن اپنے آپ میں رہت محسوس کر رہا ہے وہیں دودھارو پسو اور کسان بھی اس میں اچھی طرح سے رہت محسوس کر رہے ہیں اور فصل بھی لگاتار بڑھاؤ کی طرف ہے اور کیا کچھ خاص اپ ڈیٹ آج آپ کے ہلکے میں رہنے والی ہے کیا خاص اپ ڈیٹ آج آپ ہم تک پہنچانے والے ہیں سونیا جی یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گنٹنطر دیوس کو لے کر کے جو تیاریاں ہیں وہ فائنل ہو چکی ہیں حسار میں پہلے جو ترنگا فیرانے کے لیے آنے والے تھے راجے منتری اوم پرکاس یادو جانکاری مل پائے کہ وہ نہیں پہنچ پائیں گے کسی کانوانس ان کے سطان پر جو اپایوکت ہسار ہے وہی ترنگا فیرائیں گی اور یہاں کے جیتنے بھی نیجی اہم سرکاری سکول ہے سبھی مگنٹنطر دیوس بڑی دھوم دھام سے منا جائے گا سبھی یہ کی فائنل تیاریاں ہو چکی ہے جی سونیا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گنے کا ریٹ بڑھانے کے لیے پردیش کے کئی علاقے جو کسانے وہ دھرنا پردشن کر رہے ہیں تو آپ کی ہلکے کے کسانوں کا کیا کچھ کہنا گنے کی جتنے بھاؤ ان کو مل رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں سونیا جی ویسے تو یہ جو علاقہ ہے کم گنے کی خیتی کے اندر گنا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو سگر میل ہے وہاں ہونے کی وجہ سے کچھ علاقہ اتنا ہے جہاں پر گننا اچھا ہوتا ہے لیکن کسانوں کی لگاتار یہی مانگ ہے کہ انہیں گنے کا برابر بھاؤ دیا جائے کیونکہ بہت لمبے سمیس یہ مانگ چلتی آ رہی ہے اور کسانوں نے اس کو لے کر کئی بار دھنے پردستن بھی کیے ہیں اور جس طرح سے موسم بھی بدل رہا ہے جس طریقے سے موسم بھی بدل رہا ہے اور کسانوں کی اور سے کیا کچھ ریاکشن جو وہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ اگر گنے کی فصل کی بات کریں تو گنے کی کٹائی فلحال چل رہی ہے تو کسانوں کی اور سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے جو گےہوں کی فصل ہے اس میں وردھی وہ دیکھ رہے ہیں ایک اچھی فصل ان کو کیا مل رہی ہے بھی کسانوں کی بات کر لی جائے تو سونیا جی کسانوں کو جو اس طرح سے موسم کھلا ملتا ہے دھوک کھلی ملتے ہیں اس میں آگے وہ سپرے کرتے ہیں یا خات ڈالتے ہیں یوری آڈی ایپی جو بھی خات ڈالتے ہیں وہ سیدھا فصلوں تک پہنچتا ہے ناشٹ نہیں ہو پاتا اور گنے کی کٹائی بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فصلوں پر اس کا جو پربھاو ہے بلکل صحیح رہتا ہے کیونکہ گھنا کورا ہونے کے کارن سرسوں کی فصل سب سے زیادہ پربھاویت ہوتی ہے اور بےہوں کی فصل کی جڑے بھی گلنا شروع ہو جاتی ہے اور اروپ جیسے کی حسار جو ہے راجستان سے سرطہ ہوا کشیتر ہے راجستان میں خبریں آئی ہیں کہ ٹڈڈی دل نے سرسوں کی جو فصل اس پر آکرمن کیا ہے تو کیا ایسا حسار میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک تو سونیا جی حسار میں ایسا نہیں ہے کرشی ویڈینکوں کا کہنا ہے کہ شاید ایسا پربھاو حسار میں دیکھنے کو نا ملے لیکن سونیا جی اس کے ساتھ میں اگلانا کہ یہ خبر اور اپنے درستوں تک پہ جانا چاہوں گا کہ کل جو ہریانہ نیوز نے پردھار منتری آواز یوزنا کے تحت بڑا مدہ اٹھایا تھا اس کا سیدھا سا پربھاو دیکھنے کو ملا ہے نگر پالکہ کے کرمچاری اور چیرمین اس سستان کا دورہ کر چکے ہیں کل ہی یہ ہریانہ نیوز کی خبر کا سب سے بڑا آثر بھی دیکھنے کو ملا ہے برشکری آنوب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے حلکے کی کیا کچھ خاص اپڈیٹ آج رہنے والی ہے وہ سے ہمیں روبرو خرمانے کے لیے رو کرتے ہیں فتحبات کی اور جہاں سے ہمارے سمداتا ستبیر لمبوریاں ہمارے ساتھ جڑیں گے ستبیر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ستبیر نمسکار کیسے ہیں آپ نمسکار سونیا جی آپ کیسے ہیں ہم بھی بہت اچھے ستبیر بتائیے کہ موسم کیسا ہے آپ کے حلکے کاج دیکھیں سونیا جی اگر موسم کی بات کروں تو آج آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں حالانکہ صوبہ سے ہی سوریہ دیو نے درسند دے دیئے ہیں اور اس کے ساتھ آسمان میں بادل چھائے ہوئے دو دن کے لیے بارش کا موسم یہاں پہ بتایا گیا ہے اور اگلے دو دنوں میں یہاں برسات رہنے والی ہے اور برسات کو لے کر کے کسان کافی خوش ہیں کیونکہ جو فصلے ہیں وہ بلکل تیار ہیں اور ان کے لیے پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے اور اس سمیں اس موسم میں یا دی ہلکی بودھا باندھی رہے تو وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اب بمپر فصل جو ہے وہ گہوں کی ہے سب سے زیادہ گہوں کی بجائی ہوتی ہے اس چھتر میں لیکن جیلے میں ساتھ ساتھ ہی جو بھٹو علاقہ ہے اس میں سرسوں کی بجائی بھی ہوتی ہے جس کے لیے بھی ابھی جو بارس ہے دونوں فصلوں کے لیے ہی اچھی رہے گی اور سوشلی پولٹیکلی آج کیا خاص رہنے والا ہے آپ کے ہلکے میں دیکھیں سونیہ جی جو خبریں ہیں وہ آج سامانے ہی رہنے والی ہیں کیونکہ کل 26 جنوری گھنٹانتر دیوس کا اتصال منایا جانا ہے جس کو لے کر کے کل جلے کے سبھی عالی عدیقاری جس میں اپایوکت مہود ہے آر پی گپتا اور جلا کے پولیس کپتان موجود رہے اور انہوں نے اپنے جو پریڈ تھی اس کا نیرکشن کیا اور جو بچے تھے جو سانسکرٹی کاریکرم پرستوط کرنے والے ہیں ان کے بھی جو کاریکرم دیکھے انہوں نے اور یہاں کا کیونکہ چھتر ایسا ہے جس میں ایک سائیڈ میں راجستان لگتا ہے دوسری سائیڈ میں پنجاب لگتا ہے تو ہمارا جو چھتر ہے وہ بیسے رہتا ہے اس میں پنجاب کے بھی کاریکرم دیکھنے کو ملتے ہیں گنتانتر دیوز پہ اور راجستان کے ساتھ ساتھ ہریانہ کی کلچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کے جو گنتانتر دیوز کے کاریکرم ہیں وہ بہت ویسے رہتے ہیں تو دوسری اگر میں چھتری یہ بات کروں تو یہاں پہ جو آوارا پسو ہے ان کا کافی تانڈو ہے جس کو لے کر کے کل کسان اور شہر رتیا شہر کے کچھ لوگ جو ہے وہ آپس میں بھیڑ گئے تھے جن میں دو تین لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آوارا پسو کو کافی تانڈو ہے آوارا پسو کو لے کر کے پرشاشن اور کسانوں کے بیچ کافی تنا تنی رہتی ہے یہاں کا جلہ حالانکہ کیٹور فری کے نام سے ویدھان صغہ میں بھی سنمانت ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی آوارا پسو کا بہت تانڈو ہے اور ٹڈڈی دل کی اگر بات کریں تو کیونکہ راجستان سے آپ کا اکشت جو وہ سٹا ہوا ہے خبریں آئی ہیں کہ سرسو کی فصل پر ٹڈڈی دل کا کافی زیادہ آکرمن ہوئا ہے کسانوں کے جو سرسو کی فصل ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئی ہے تو آپ کے حلقے میں سرسو کی فصل کی کیا کچھ اپدیٹ ہے دیکھیں سونیا یدی میں جلہ فتح آباد کی بات کروں تو اس میں جو راجستان کے ساتھ لگتا بھٹو علاقہ ہے اور اس سرسا جلہ تک یہ چلا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ سرسو کی فصل کی بھیجائی ہوتی ہے لیکن جو ٹڈی دل کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان سے آیا تھا اور راجستان کے کچھ جیسل میر بار میر ان ڈشٹکوں میں ابھی پربھاویت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہریانہ میں ابھی تک ٹڈی دل کا اس جلے میں پربھاو نہیں دیکھا گیا ہے یہاں آس پاس کے چھتروں میں ہنمانگر ڈشٹک لگتا ہے ہمارے ساتھ گنگا نگر ڈشٹک لگتا ہے ان چھتروں میں بھی ابھی ٹڈی دل کا کوئی پربھاو نہیں ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم علاقے میں راجستان میں ٹڈی دل کی جو آکرام اکتا ہے وہ دیکھنے کو ملی لیکن ہریانہ میں سرسو کی جو فصل وہ فلفول رہی ہے اب ہم بڑھیں گے رادور کی اور جہاں سے ہمارے سمادہ تھا کلدیپ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے جانیں گے کہ رادور کی کیا کچھ اپ ڈیٹ وہ ہے ہم تک پہنچانے والے کلدیپ نمسکار کیسے ہیں آپ کلدیپ ہم بے بہتر ہیں یہ بتائیے کہ آج رادور کی کیا کچھ سوشلی پولیٹکلی جوگ جیٹ ہم تک آپ پہنچانے والے ہیں بلکل دیکھیں آج رادور کی اگر بات کی جائے تو رادور کے جو گاؤں ہے جو رادور کے جو گاؤں ہے پالے والا وہاں پر جو ہے آج مہارانہ پرتاب کے جو ہے نیروان دیوست کے اثر پر جو ہے آج سوریہ دیوست کا ایوزن کیا جائے گا جس میں ہریانہ کے سکسہ منتری کمرپال گوجر جو ہے وہ مکہ تیتی کے روپ میں سرکت کریں گے تو کس طریقے کے ببستائیں دیکھنے کو مر رہی ہیں اس سرائیوزن میں بلکل دیکھیں جو برو بیدھائک ہیں سیام سنگھ رانا ان کے دورا یہ جو کاریکنم کا جو ایوزن کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے جو راجبوس سماج کے علاوہ جو انہ سماج بھی جو ہے اس میں سرکت کرنے والا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اس کے افسر پر جو ہے یہاں پر مہرانا پتاک جی کے جو جیونی ہے اس کے بارے میں لوگوں کا عویقات کرنا کرنایا جائے گا اس کے علاوہ بھی جو ہے سی اے کانون کے بارے میں بھی جو ہے اس کاریکنم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو جاگرک کیا جا سکتا ہے اور کلدی پی اے بھی جاننا چاہیں گے کہ رادور سے آوارا پشو کے آکرمن کی کئی ساری جو خبریں وہ سامنے آئی ہیں کسانوں نے بھی جو آوارا پشو کو لے کر شکایتیں کی ہیں دھر نے دیئے ہیں تو کیا کچھ اب دیج اس مسئلے میں مل رہی ہے اب بلکل دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ آوارا پشو کی اگر رادور کی اگر پروپ پر بات کی جائے تو کافی سمسیہ بہت بڑی سمسیہ خاص کر جو کسان ہیں ان کے لیے تو کافی دکت ہے کیونکہ کسان بڑی مسکل سے جو ہے اپنی فصل کو جو ہے پیدا کرتا ہے اور یہ جو آوارا جو جانور ہوتے ہیں آوارا جو پشو ہوتے ہیں وہ جو ہیں فصلوں کو جب لگاتار برباد کر رہے ہیں حالانکہ نگر پالی کا دوارا جو ہے ان کے اوپر پکڑا بھی جاتے ہیں ان کو اور ان کو پکڑ کر جو ہے بار بار جو ہے سالہ میں بھی چھوڑا جاتا ہے اس کی باوجود جو ہیں کئی اس پرکار کے لوگ ہیں جو آوارا جو پشو کو ہیں بار بار جو ہے سہر میں چھوڑ رہے ہیں بہت شکریہ کلدیپ ہمارے سارے جڑنے کے لیے اور رادور کی تمام جو اپ ڈیٹ ہے ان سے ہمیں اوگت کرانے کے لیے تو حلکہ حلچل میں ہم نے اس موقع پر رہتک اکلانا فتحباد اور رادور سے ہمارے سمداتا جوڑے اور ان سے جانا کہ کیا کچھ خاص اپ ڈیٹ وہ آج ہم تک پہنچانے والے ہیں فلحال وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک اپ فورا لٹیں گے بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے چلیے بڑھتے ہیں حلکہ حلچل میں دھرمنگری کو رکشیت رکھی اور جہاں سے ہمارے سمداتا بھرت سامری ہمارے سا جوڑے گے ان سے جانے گے کہ آج دھرمنگری کو رکشیت رکھی کی کونسی اپ ڈیٹ وہ ہم تک پہنچانے والے ہیں بھرت نمسکار کیسے ہیں آپ ہم بھی بہت اچھے بتائیے بھرت آج دھرمنگری کو رکشیت رکھی میں کیا کچھ خاص ہونے والا ہے دیکھئے دھرمنگری کو رکشیت رکھی خاص خبروں کی بات کریں تو آج جو ہے مددہ تاؤں کے لیے ووٹر ڈے جو ہے وہ منائے جا رہا ہے جو ہے وہ خود کیسگست ہیں دیکھے وہ لوگوں کو ووٹوں سے جوڑی جو پریشانیاں ہیں جو جانکاریاں ہیں وہ دیں گے اور ستینی کاری صاحب دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو دھرمنگری کو رکشتر میں اربان ایڈیا کے اندر دیکھئے ایک ریوجنا جانے جا رہی تھی جس کے تحت جو ہے گیس کی پائپ لائن بھیشائی جا رہی تھی تو گیس کی پائپ لائن بھیشانے کے لیے سرکوں میں جب گردے کھوڑے گئے تو اس کے بعد وہاں پانی بھر گیا اور اس کے بعد دیکھے وہاں پیلیا اور ڈائریا جیسی بیماریاں پھیل گئی اس سے دو لوگوں کی جو ہے اب تک موت ہو سکی ہیں جس میں ایک جو ہے گربوطی محلہ تھی اور دیکھے پرشاشن جو ہے اس کی لیپا پونٹی میں لگا ہوا ہے تو اس خبر پر بھی آج ہماری نظر رہے گی کہ اس معاملے میں پرشاشن نے جو ہے اب تک کیا کاروائی کی اور یہ جو دو لوگوں کی بہت ہوئی اس کے لیے جنمیوار عدکاری آخر کون ہے اور دھرم نگری کروکشیتر کے اگر کسانوں کی بات کرے تو ان کی اور سے کیا کچھ ریاکشن جو سامنے آ رہا ہے کیونکہ سرسو کے فصل جو ہے وہ اپنی بڑوتری کے انتیم چرن پر ہے اور گہوں کی فصل بھی اپنی بڑوتری کے انتیم چرن پر ہے اور اسی کے ساتھ گنے کی قطعی فلحال چل رہی ہے تو کسانوں کی اور سے بڑتی فصل کو لے کر اور گنے کی فصل کو لے کر کیا کچھ کہا جا رہا ہے سرکار کی ریٹ سے کتنے خوش ہیں اگر بات کریں کسانوں کی تو جس طرح سے موسم نے ایک بار کروٹ بدلی تھی اور اولاو رشتی ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے ان کے جو چہرے تھے وہ بائیوس ہو گئے تھے پر جیسے جیسے موسم دیرے دیرے بدل رہا ہے اور موسم اب جو ہے اس کو لے کر بھی وہ لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور گنے کی جو جیسے پیروہی کا بھی سمیں آنے والا ہے تو کٹائی چل رہی ہے حال فلال ابھی گنے کی جو فصل ہے وہ خیطوں میں ہیں تو اب جب وہ میلوں تک پہنچے گی یا شگر میل میں پہنچے گی اس کے بعد جو ہے ریٹ اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہی کسانوں نے تب ہی تیہ ہوں گی اور اگر آپ کے ایک شیٹرکی کسانوں کی بات کریں تو آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں اور جو بڑتی ہوئی فصل ہے کیا کچھ سمبھاونہ ہے وہ اس فصل میں دیکھ رہے ہیں فیلحالا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ موسم جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے دیکھیں اگر بات کریں فصل کی تو اب کی بار جو ہے برطاپ اور ٹھنڈ جو ہے وہ یہوں کی فصل کے لیے وردان بن کر سامنے آئی ہے تو بڑتی فصل کو دیکھ کر اب کی بار جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی جو فصل کی گروہ ہے اس کو لے کر کسان جو ہیں کافی آشانویت ہیں اور اچھے ریٹ کی امید جو ہیں وہ جتا رہے بہت شکریہ بھرت ہم ایسا جنگے کے لیے اور دھرمنگری کرکشیتر کی جو تمام اپ ڈیٹ ہیں ان سے ہمیں روبرو کروانے کے لیے تو حلکہ حلچل ہمارے آج کے اس خاص بلچن میں ہم نے آپ کو روبرو کروایا کئی حلکوں کے ہمارے سماداتوں سے جنہوں نے بتایا کہ آج وہ سوشلی اور پولٹیکلی کے ان خبروں کو پرموکتا سے اٹھانے والے ہیں اور کیا کچھ خاص اب دیچ رہنے والی ہیں ان کے حلکوں میں پھل حال ہمارے سخاص بلچن حلکہ حلچل میں اتنا ہی دیکھتی رہی ہے ہریانا نیوز نمسکار موسیقی موسیقی